فرنڈز نبی دنوں تک روزانہ پوش اپ کرنے پر ملنے والے بہترین فائدوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ہم نے یہاں پر جو فائدے نوٹس کیے ہیں روزانہ پوش اپ کرنے کے ان میں سے نو بہترین فائدے ہم آپ کو آج بتائیں گے پر اس کے علاوہ کچھ ہلکے پھل کے نقصان بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جو کی ویڈیو میں آگے ہم آپ کو بتائیں گے تو دیکھئے پوش اپ کرنے پر آپ کی اپر باڈی کی کافی ساری مسلس ایک ساتھ ٹرین ہو کر مسکولر بنتی ہیں اور ساتھ میں آپ کی باڈی میں طاقت بھی کافی بڑھ جاتی ہے اور کیا پوش اپ کرنے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں یا پھر کیا آپ کی باڈی میں بڑھے ہوئے فیٹ کو بھی گھٹانے میں پوش اپ مدد کرتی ہے تو چلیے آگے اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو فرینڈز پوش اپ کرنے پر ہماری باڈی میں کیا کیا بدلاؤ ہوتے ہیں یا پھر کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں چلیے آگے جان لیتے ہیں تو فائدہ نمبر ون ہے تو دیکھئے پوش اپ میں دلچسپی رکھنے والا ہر پرسن یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا پوش اپ کو کرنے سے ہماری اپر باڈی کا سائز تیزی سے بڑھتا ہے تو دیکھئے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ پوش اپ کو ریگولر کرنے پر آپ کی اپر باڈی کی کافی ساری مسلس ایک ساتھ ٹرین ہوتی ہیں اور تیزی سے مسکولر بنتی ہیں تو جب کوئی پرسن پوش اپ کو پرفارم کرتا ہے تو اس پرسن کی باڈی میں چیشٹ مسلس کے اندر پیکٹوریلس میجر اور پیکٹوریلس مائنر مسلس ٹرین ہوتے ہیں شولڈر مسلس کے اندر ڈیلٹوائیڈ میجر اور ڈیلٹوائیڈ مائنر مسلس ٹرین ہوتے ہیں اپر اور میڈل بیک مسلس کے اندر لیٹیسیمس ڈورسی، رومبوائیڈز اور ٹریپیز مسلس ٹرین ہوتے ہیں بائس اپس میں آپ کے اپر آرمز کے فرنٹ والا حصہ ٹرین ہوتا ہے رائس اپس میں آپ کے آرمز کے پیچھے والا حصہ ٹرین ہوتا ہے اس کے علاوہ سیراتس انٹیریئر مسلس ٹرین ہوتی ہیں جو کی آپ کی چیشٹ کے نیچے سائیڈ میں ہوتی ہیں تو اگر آپ بھی پوش اپس لگانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی یہ ساری مسلس کافی اچھے سے ٹرین ہوتی ہیں اور تیزی سے مسکولر بنتی ہیں ویسے اس کے علاوہ پوش اپس کو کرنے پر کچھ حد تک آپ کی لوور بیک مسلس، کور مسلس، بلوٹیس، میکسیمس، میڈیس اور مینیمس مسلس ٹرین ہوتی ہیں اس کے علاوہ لیگ میں ہیم شٹرنگز، کوارڈری سیپس اور کاف مسلس بھی پوش اپس کو کرنے پر انگیج اور ٹرین ہوتی ہیں ویسے فرینڈز یہ ایکسرسائز لوگوں کو ایک آسان اور نورمل ایکسرسائز لگتی ہے پر اسے کرنے میں آپ کی باڈی میں اچھی خاصی اسٹیبلیٹی اور کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اور جب آپ اسے کرتے ہوئے نیچے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے ملٹیپل مسلس پر اس سے کافی پریشر آتا ہے جس سے ٹائم کے ساتھ آپ کے ملٹیپل مسلس گروہ ہوتے ہیں اور ان کی سٹرینٹ بھی کافی بڑھ جاتی ہے جس سے کی سویمنگ، گلائمبنگ اور بینچ پریس جیسی ایکسرسائزز کرنے میں آپ کافی اچھے ہو جاتے ہیں تو بھلے ہی آپ ایک بیگنر ہیں یا پھر پہلے سے ورکاؤٹ کرتے ہیں آپ کو پش اپس ضرور پرفارم کرنے چاہیے جس سے آپ اپنے فٹنیس گولز کو تیزی سے اچھیو کر پاؤگے لیکن دوستو پش اپس صرف آپ کی باڈی کے لیے ہی اچھی نہیں ہے بلکہ آپ کے برین فنکشن کو بھی کافی بہتر بناتی ہے اور ساتھ ہی کسی بھی چیز میں آپ کا فوکس بھی بڑھاتی ہے فائدہ نمبر دو پرموٹ اے شٹرونگر کور تو جیسے اوپر کے پوائنٹ میں ہم نے آپ کو بتایا ہی ہے پش اپ آپ کی اپر باڈی کی طاقت کو بھی بڑھاتی ہے پر کچھ لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ پش اپ آپ کے کور کے لیے بھی کافی اچھی ایکسرسائز ہے تو پش اپ کرتے ہوئے یہ کافی ضروری ہے کہ آپ اپنی گردن سے لے کر اپنے پیر تک کی پوری باڈی کو اچھے سے اسٹیبل اور پوری طرح سے کنٹرول میں رکھیں اور جب آپ اپنی پوری باڈی کو پش اپ کرتے ہوئے اس طرح سے ہولڈ کر کے رکھتے ہو تو اس میں آپ کی سبھی کور مسلس بھی انگیج ہوتی ہیں جس میں آپ کے کور کے ٹرانسورس ابڈومینائز مسلس بھی آتے ہیں تو جب آپ کچھ ٹائم تک پش اپ لگاتے رہتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد آپ کے کور مسلس بھی کافی اسٹرونگ بنتے ہیں اور ایک فلیٹ کور آپ کو ملتا ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ پش اپ کو صحیح فارم میں پرفارم کریں فرنڈز ویسے عمر بڑھنے کے ساتھ مسل ماس تو گھٹتا ہی ہے پر ساتھ میں آپ کا بون ماس بھی گھٹ جاتا ہے تو یہی پر آتا ہے ہمارا فائدہ نمبر تین جو ہے اسٹرونگ بونز تو جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہماری بون ماس دینسٹی گھٹتی جاتی ہے یعنی ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لتی ہیں جسے کی عمر بڑھنے پر ہڈیوں میں اور جوڑوں میں درد رہنے کی پرابلم بھی ہوتی ہے پر اسٹڈیز کے مطابق جب آپ پش اپ جیسی باڈی ویٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بون ڈینسٹی بڑھتی ہے یعنی آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور عمر کے بڑھنے پر آپ کو اس کا اور فائدہ ملتا ہے فائدہ نمبر چار تو پش اپ کرنے سے آپ کی باڈی میں فلیکسیبیلیٹی بھی بڑھتی ہے کیونکہ پش اپ کو کرتے ہوئے آپ کی بیک مسلس کافی اچھے سے اسٹریچ ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کی باڈی نیچے کی طرف آتی ہے اور پھر واپس اپنی باڈی پر زور لگا کر جب آپ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں تب آپ کی بیک مسلس پر کافی اچھا کھچاؤ آتا ہے اور اس طرح کی سبھی موومنٹس میں آپ کی باڈی میں فلیکسیبیلیٹی بڑھتی ہے اس سے الگ اگر آپ بیٹھے رہنے کا کام کرتے ہیں یا دوسری کسی وجہ سے اگر کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے آپ کی کمر یکی ہوئی دکھتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا باڈی پوشچر صحیح نہیں ہے اور اس سے آپ کافی انیٹریکٹیو بھی دکھائی دیتے ہیں پر اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ پش اپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کور مسلس اور بیک مسلس اسٹرونگ بنتے ہیں اور یہ دونوں مسلس ہی آپ کی باڈی کو اسٹریٹ رکھنے میں اور آپ کا باڈی پوشچر اچھا رکھنے میں ضروری ہوتے ہیں تو اسی لیے ان دونوں مسلس کے اسٹرونگ ہونے سے آپ کا باڈی پوشچر اچھا ہوتا چلا جاتا ہے نمبر پانچ بوشٹ مینٹل فوکس پش اپ ایکسرسائز آپ کے فوکس کو بھی کافی زیادہ انپروو کرتی ہے کیونکہ اگر آپ لیپ ٹاپ یا پھر کمپیوٹر یا پھر موبائل پر کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو لمبے ٹائم تک فوکس کرنا پڑتا ہے تب آپ دھیرے دھیرے اسٹریس محسوس کرنے لگتے ہیں تو اگر آپ روزانہ پوش اپ ایکسرسائز کو پرفارم کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے آپ کا اسٹریس لیول بھی کافی کم ہوگا اور آپ کی فوکس کرنے کی کیپیسٹی کافی بڑھ جائے گی کیونکہ روزانہ پوش اپ ایکسرسائز کو پرفارم کرنے سے باڈی میں اینڈورفن اور فیل گوڈ ہارمون ریلیز ہو کر آپ کے اسٹریس کو کم کرتے ہیں ساٹھ ہی یہ ایکسرسائز آپ کے بلڈ شگر کو بھی ہائی ہونے سے روکتی ہے کیونکہ پوش اپ کرنے سے شریر کے ان حصوں میں بھی اوکسیجن لیول بڑھتا ہے جن میں نورملی اوکسیجن لیول کم رہتا ہے نمبر چھے انکریز جوائنٹ سپورٹ پوش اپ آپ کے ہڈیوں کے جوڑوں کو بھی کافی مضبوط بناتی ہے اور آپ کے شولڈر کے آس پاس کے سبھی جوڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے پوش اپ ایکسرسائز کافی اچھی ایکسرسائز ہے اور پوش اپ ایکسرسائز کو پرفارم کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کی شروعات میں آپ کو کم ریپس یعنی آٹھ سے دس ریپس ہی ایک ساتھ کرنے چاہیے اور اس سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے ویسے دھیرے دھیرے اس کے ریپس آپ کو بڑھانے چاہیے یعنی مان لو آپ نے شروعات میں آٹھ سے دس ریپیٹیشنز پوش اپ کے لگانے شروع کیے ہیں تو آپ کو ایک ہفتے بعد بارہ سے چودہ پوش اپ ایک بار میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو آپ کو رودانہ سو پوش اپ یا دو سو پوش اپ لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نمبر ساتھ پوش اپ ایکسرسائز پرفارم کرنے سے آپ کی باڈی سے ایکسٹرا کیلوریز ختم ہونے لتی ہیں ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ پوش اپ کرنے پر آپ کی باڈی کافی ساری کیلوریز کا استعمال کرتی ہے اور اس سے ہی آپ کی باڈی سے ایکسٹرا فیٹ کافی تیزی سے کم ہونے لگتا ہے تو فرنس سیمپل سی بات ہے کہ آپ جتنی زیادہ پوش اپ روزانہ کریں گے اتنی زیادہ انرجی آپ کی خرچ ہوگی اور جتنی انرجی آپ کی خرچ ہوگی اتنی زیادہ کیلوریز آپ کی باڈی سے گھٹیں گی تو اگر آپ اپنی مسل گروتھ کرنے کے ساتھ ہی اپنی باڈی سے ایکسٹرا فیٹ ختم کر کے اپنی باڈی کو ایک بہترین شیپ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پوش اپ آپ کی کافی ہیلپ کرتی ہے پر دھیان رکھئے کہ آپ کو شروعات میں ہی زیادہ پوش اپ ایک بار میں پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور دھیرے دھیرے ہی آپ کو پوش اپ کے نمبرز کو بڑھاتے جانا چاہیے نمبر آٹھ ریلیوز ان بیک پین یعنی آپ کے کمر کے درد کو بھی کم کرنے میں پوش اپ مدد کرتی ہے کیونکہ جب آپ اپنی ورکاوٹ روٹین میں ایسی ایکسرسائز شامل کرتے ہیں جو کی کھینچنے والی ہوتی ہے تب آپ کی پیٹ پر کافی پریشر پڑتا ہے جس سے آپ کی باڈی کا لور بیک پین کافی کم ہونے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے ٹائم کے ساتھ ختم ہی ہو جاتا ہے نمبر نو تو فرنڈز اگر آپ دن میں تھکا ہوا اور کمزوری محسوس کرتے ہیں تو صبح کے ٹائم پوش اپ لگانے پر آپ پورے دن انرجی سے بھرا ہوا اور ایکٹیو محسوس کرنے لگیں گے کیونکہ پوش اپ کرنے پر آپ کا ہارٹ ریٹ، ریسپیریشن ریٹ اور کور باڈی ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور اس سے آپ پورے دن انرجی سے بھرا ہوا اور ایکٹیو محسوس کرتے ہیں فرنڈز بونس میں ایک فائدہ آپ کو اور بتاتے ہیں تو فائدہ نمبر دس بوسٹ ٹیسٹسٹرون لیول تو جب آپ روزانہ پوش اپ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں ٹیسٹسٹرون لیول بھی بڑھتا ہے اور ٹیسٹسٹرون لیول کا بڑھنا آپ کی مسل گروچ کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی فل باڈی کی گروچ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹسٹرون لیول کو بڑھانا آپ کو ضروری ہے اور روزانہ پوش اپ کرنے سے ٹیسٹسٹرون آپ کی باڈی میں کافی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے یعنی پوش اپ کا فائدہ آپ کو فل باڈی کی گروچ میں اور مسل بیلڈنگ میں ملتا ہے دیکھئے فرنڈز فائدے آپ نے یہاں پر پوش اپ کے جان لیے ہیں پر کس طرح کی پرابلمز آپ کو ہو سکتی ہیں پوش اپ کرنے پر یہ بھی جان لیجئے تو نمبر ایک ہے بیک پین یعنی کمر درد تو اگر آپ پوش اپ ایکسرسائز کو صحیح طرح سے پرفارم نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو اپنی کمر کے نیچے والے حصے یعنی لوور بیک میں درد دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی لیے شروعات میں آپ چاہے کم پوش اپ ہی لگانا شروع کریں پر صحیح فارم میں پوش اپ لگانا آپ کے لیے ضروری ہے نمبر دو انجریز تو نبے دنوں تک روزانہ پوش اپ کرنا ایک کافی بڑا چیلنج ہے لیکن اس میں دکت اب آتی ہے جب آپ روزانہ بینہ کچھ سوچے سمجھے ایکسرسائز کو پرفارم کرتے ہیں تو آپ کو شروعات میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کم سے کم ریپیٹیشنز یعنی آٹھ سے دس ریپیٹیشنز کے ساتھ ہی اس ایکسرسائز کو کرنا شروع کریں یعنی ایک سیٹ میں آٹھ سے دس ریپیٹیشنز ہی آپ کریں اور ٹوٹل آپ کو دو سے تین سیٹ اس کے روزانہ کرنے ہیں تو جب آٹھ سے دس ریپس آپ ایک سیٹ میں لگائیں گے تو اس کے کچھ دن بعد دھیرے دھیرے ہر دوسرے دن آپ کو ایک سے دو ریپس کی سنکھیا کو بڑھانا ہے لیکن کوالٹی کا آپ کو خاص دھیان رکھنا چاہیے یعنی اسے صحیح سے پرفارم کرنے پر آپ کو دھیان دینا چاہیے کیونکہ غلط فارم میں کرنے پر آپ کو انجری کا خطرہ ہو سکتا ہے نمبر تین شروع میں آپ کو اپنے کئی مسلس میں پین دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ٹائم کے ساتھ یہ درد آپ کی باڈی سے کم ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ جب آپ شروع میں کسی بھی ایکسرسائز کو کرتے ہیں تب آپ کی ان مسلس پر پریشر پڑتا ہے جس سے ان کے مسل ٹیشوز بریک ہونے لگتے ہیں اور ریکوری پروسیس میں آپ کے مسلس درد کرتے ہیں لیکن یہ کچھ سمیں بعد ہی نورمل ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی کا درد یہ ختم ہو جاتا ہے اب بس پوش اپ کو صحیح سے پرفارم کیسے کیا جاتا ہے یہ جان لیتے ہیں کی لائن سے تھوڑا باہر آپ کو رکھنا ہے اور سر سے لے کر پیرو تک اپنی پوری باڈی کو آپ کو سیدھا اور ٹائٹ رکھنا ہے جس میں آپ کو اپنے کور ایریا کو اور اپنے ہپس کو ٹائٹ رکھنا ہے اور پھر سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے یا نیچے دیکھتے ہوئے بھی آپ اسے پرفارم کر سکتے ہیں اور اسے کرتے ہوئے آپ کو نیچے زمین کے پاس تک اپنی چیشت کو ہلکی سپیڈ سے لے کر جانا ہے اور پھر واپس اپنے ہاتھوں سے زور لگاتے ہوئے اور ہلکی سپیڈ میں آپ کو اوپر تک آنا ہے یعنی اسے تیز سپیڈ میں آپ کو کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اور اپنی پوری باڈی کو سیدھا رکھتے ہوئے ہی اسے پرفارم آپ کو کرنا ہے تو اس طرح سے آپ پرفیکٹ فارم میں پشپ لگا سکتے ہیں اور اوپر بتائے گئے سبھی فائدے آپ لے سکتے ہیں انفارمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں بائی فرینڈز ٹیک کیر